دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں اقبال آپ کا آئیکیو ٹیکنیکل میں استقبال کرتا ہوں نوکیا ایچ ایم ڈی نے اپنا نیا سمارٹ فون نوکیا سی ون لانچ کر دیا ہے جو آفریقہ اور میڈل اسٹیشیا میں تو ملے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایچ ایم ڈی اسے ہمارے ملک بھارت میں بھی لا سکتا ہے اب یہ نوکیا سی ون چیز ہے کیا؟ یہ بھی جان لیتے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سو کالڈ سمارٹ فون 4G سپورٹیڈ نہیں ہے یہ 3G فون ہے اب سمجھ میں بات آئی کہ نوکیا نے اس کا نام سی ون کیوں دیا؟ نوکیا سی ون کا مطلب یہ ہوا کہ نوکیا سیاپا ون اب آگے نہ جانے کتنے سیاپا آئیں گے زمانہ 5G ڈیوائس اور 5G نیٹورک کی طرف جا رہا ہے اور نوکیا ہمیں 3G فون ہاتھ میں تھمہ رہا ہے اور اس کی ریزن ایچ ایم ڈی کے چیف نے یہ دیئے کہ وہ لوگوں کو فیچر فون سے سمارٹ فون پر اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھائی فیچر فون رکھتے ہیں ان کا فون 3 سے 4 دن کا بیٹری بیک اپ دیتا ہوگا وہ کیا کریں گے 3G سمارٹ فون لے کر ظاہر ہے ٹچ سکرین موبائل ہے سمارٹ فون ہے بیٹری بھی 2500 ایم ایچ کی ہے تو ایک دن کے اندر یہ بیٹریز کی جواب دے دیگی کیا فون کے ساتھ چارجر بھی کیری کریں گے جس کی ان کو عادت ہی نہیں ایچ ایم ڈی نوکیا کو کہاں لے جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج ہمیں کہہ 3G سمارٹ فون کی ضرورت ہے کمپنی فون کیوں بناتی ہے کسٹمر کی نیٹ بیس پر اور ایچ ایم ڈی اپنی من مرضی کیے جا رہا ہے نوکیا نے تو خود اپنی ناؤں میں چھیت کر کے اپنی نئیہ ڈوبوئی اور اب ایچ ایم ڈی گلوبل اس کو اتحاس کا ٹائٹینک بنانے جا رہا ہے ایچ ایم ڈی کا فل فارم تو جو ہوگا وہ ہوگا لیکن میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری من چاہی دنیا ایچ ایم ڈی جو من میں آ رہا ہے کیے جا رہا ہے ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی نوکیا نے فیچر فونز لانچ کیے تھے نوکیا 800 نوکیا فلپ 2720 اور نوکیا ڈبل ون ڈبل زیرو اس کا تو کچھ ہوا نہیں تو اب اپنی فیچر فونز کو اپگریڈ کر رہا ہے ٹچ سکرین فونز سے نوکیا سی اپا ون سوری نوکیا سی ون کے 3G ہونے کے علاوہ دوسرے خاص ویچرز کی بات کرے تو اس میں 5.4 انچ کا ایف ڈبل وی جی ہے ڈسپلی دیکھنوں کو ملتا ہے بتاؤ ایس جی ڈسپلی بھی نہیں دیا ہے اور اس میں بیزل بہت زیادہ دیکھنوں کو ملیں گے ٹریڈیشنل فون کی طرح 5 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ اور 5 میگا پکسل کا ریئر کیمرہ LED فلیش کے ساتھ ملے گا جی ہاں فرنٹ میں بھی اور بیک میں بھی LED فلیش دی گئی ہے نوکیا سی ون گو ایڈیشن ہے جس میں 1 جی بی ریم 16 جی بی سٹوریج دی گئی ہے اور میکرو ایس جی کارٹ سے اس کی میمری 64 جی بی تک بڑھا سکتے ہیں یہ فون ڈیویل سیم ہے اور قویٹ کور پروسیسر دیا گیا ہے 1.3 گیگا ہٹس پر اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا پروسیسر ہوگا پچیس سو ایم ایچ کی بیٹری دی گئی ہے اور میکرو ایس بھی پورٹ دیا گیا اس کو چارج کرنے کے لیے کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے تو 3.5 ملی میٹر آڈیو جیک بلیو ٹوٹس اور وائ فائی جیسے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب اس کی پرائیس کی بھی بات کر لیتے ہیں پرائیس اس کا ایچ ایم ٹی گلوبل نے اب تک ریویل نہیں کیا ہے لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ 4000 کے نیچے تو یہ فون ملے گا نہیں نوکیا سی ون کے آپ لوگ ہیں کمنٹ کر کے بتانا گو ایڈیشن کا ریڈمی گو موبائل ساڑھے چار ہزار میں مل رہا ہے 1 جی بی ریم 16 جی بی سٹوریج اور ایچ دی ڈسپلی کے ساتھ بیٹری اس میں 3000 ڈیمیج کی ہے اور وہ 4 جی فون ہے اب اگر کسی کو فیچر فون سے سمارٹ فون پر اپگریڈ کرنا ہوگا تو وہ ریڈمی کا ریڈمی گو 4 جی فون لے گا یا نوکیا کا سی ون 3 جی فون لے گا آپ بتائیں بھائی میری سمجھ میں تو نوکیا کا کیلکلیشن نہیں آیا اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو پلیز بتا دینا تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند